بیک گراؤنڈ کو ایسی امدہ نہیں تھی اس سے یہ بھی آل علم نے تحقیق کیا ہے کہ کسی کا ماضی وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو جائے تو ایسا ممکن ہے کہ ماضی اس کا بڑا تاریخ کو ڈھارک ہو لیکن اس کا مستقبل بڑا روشن ہو جائے اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق عطا فرمائے بیٹھے بیٹھے یہ فیصلہ کر لے کہ آئندہ زندہ جب تک میں رہوں گا میں نبی پاک علیہ السلام کی مشن کی خدمت کروں گا تو ایسا ممکن ہے کہ اس کا ماضی تسلی بخش نہ ہو اس کا حال تسلی بخش ہو جائے اور آنے والے وقت میں وہ پورا کردار ادا کر سکے عمر عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک بڑی مشہور بات ہے کہ کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے ان کے اور وہ سابقہ معمول کے مطابق ان کے پاس آ گئی تو جب داخل ہونے لگی ان کے سین میں تو آپ نے فرمایا بہن میرے سین میں اپنی داخل ہونا کیوں مجھے قوم نے امین کے طور پر خلیفہ چن لیا ہے قوم مجھ پر اعتماد کرے اور میں قوم سے دھوکہ کروں نہیں یہ بات میرے لائک نے جو میں کر چکا ہوں میں توبہ کرتا آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور تمہیں آج کے بعد اس اندازے سے یہاں آنے کی کوئی اجازت نہیں ہے آج سورج جو غروب ہوا ہے میرے گناہوں کو لے کے دوب دور گیا ہے میں آج سے پہلے جو کچھ کر بیٹھا ہوں کر بیٹھا ہوں آج کے بعد میں اس ترازو پر تل کے دکھاؤں گا جس ترازو پر سرکار نے تولنے کا حکم دیا ہے ان کا کارے تجدید کیا تھا تجدید کیا تھا پوری صدی جو تھی وہ اہل بیعت پر تبرہ بھیجنے میں گذری تھی تمام جتنے مولانا تھے جتنے قاضی تھے آج کی تاریخ میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ قاضی کون ہے مولانا کون ہے گورنر کون ہے یہ سیپریشن آف پاور جو سیاسیت کا بڑا ایک مشہور چپٹر ہے سیپریشن آف پاور یعنی ایک بڑا مشہور نامی گرامی وزیر آزمتہ آمائیو کا اس نے سمجھا کہ جلالدین اکبر کم عمر آدمی ہے اگر اس کو مار پیٹ کے میں اس ملک کی حکومت حاصل کرلوں تو پھر میں ایک بہت بڑے ملک کا حکومان بن جاتا ہوں پانی پت کرنال کے مقام پر زبردست لڑائی ہوئی ان لڑائی میں اس نے وہ شکاستوں سے دی کہ اسے مان نہ پڑا کہ اس کا شاہی خون واقعی ہے انوینسیبل ہے اس کو فتح نہیں کیا جا سکتا اس بدبخت نے اتنی صلاحیتوں کے ہوتے ہوئے دینیں الہی ایجاد کیا نو سیکریٹیریٹ بنائے نو مذہبوں کو باقاعدہ برابر کی اس نے نمائندگی دی اس کا مقصدیا ہے پہلے بھی سیاسی لوگ اپنے سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے دین کی شکلیں بدلتے رہے جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں شکل بدلی تھی ان کا کام کیا تھا اصلی راستے پر ڈالا اس کے بعد خوش آمدی قسم کے بلائے کٹھے ہو گئے انہوں نے حکومت وقت کی خوشنودی کے لیے سب کچھ کیا مگر حضرت امام شعفی نے کہا میں موت تو قبول کر سکتا ہوں لیکن اپنے نقطہ اعتدال سے ہٹ نہیں سکتا ہوں اس طرح ان کا کام ہوتا ہے ڈٹنا اور مقابلہ کرنا اس طرح عضرت امام ربانی مجید و سانی شیخ خام صراندی نے یہ کام کیا کہ تمہارا مقابلہ کرتا ہوں لیکن اس سے پیشتر عبداللہ نام تھا بھٹی برادری کا عام مشہور اس کا نام تھا دلہ پھٹی تو دلہ پھٹی نے پدرہ برس تک لگاتار جنگ رکھی تھی جلال الدین اکبر کے ساتھ یہ پنڈی پھٹیاں جو ہیں نا لاہور کے پاس یہ ان کا دار و خلافہ تھا اور پندرہ سال بدستور جنگ لڑی اس نے اور یہ اس کو لوئے کے چنے چبوا کے چھوڑے مگر پیچھے نہیں اٹھا دنیا دار عدمی تھا لیکن اس نے اس بارے میں دین میں پوری استقامت دکھائی اسے مولانا عبدالنبی مخدوم الممالک سے جنہوں نے سب سے پہلے جلال الدین اکبر کے خلاف آباد اٹھائی تھی وہ بھی اپنے ٹائم کا مجدد تصلیم ہوتا ہے اصل میں اس کام کا آغاز کرنے والا پہلا بندہ وہ شخص ہے مولانا عبدالنبی مخدوم الممالک تو انہوں نے جب اس کو کہا کہ تم مرتد ہو گئے ہو باز آؤ تو انہوں نے گائے کی کھال میں سی دیا اور کہا کہ اب باز آؤ ان کا باز موت کے لئے بے تیار ہوں باز آنے کا کیا مطلب ہے چاہے مہینے تک گائے کی کھال میں بند رہے اب دیکھیں مجددین کے کارنامے اس طرح کے ہوتے ہیں وہ کوئی زیادہ نفلے زیادہ نمازیں روزے ان کے نامائے عمال میں نہیں ہوتے اگرچہ وہ فرائز کے اور سنت کے پوری گرے پابند ہوتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر پوری طرح سے عمل پیرا ہونا یہ مجدد کے بنیادی قواعد میں سے ہے مگر یہ ہے کہ ان کے نامائے عمال میں سب سے بڑے فطرے کے گریبان پہ ہاتھ رکھنا اس کے ساتھ ریلم پھیل کرنا اس کو شکل دینا یہ ان کا مقصود زندگی ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد مولا عبدالرزاق صاحب رحمت اللہ نے ایک مدرگ ہوئے تھے انہوں نے بھی یہ کام کیا تھا ان کو گدے کی کھال میں سے سیدھیا گیا تھا ان کے چمڑے میں کیڑے پڑے اور چھے مہینے کے اندر اندر ان کی موتیں واقع ہوگئے لیکن پیچھے نہیں اٹھے قیامت کے میدان میں جب وہ پیش ہوں گے تو پھر مجھے بتائیے ان جیسا آدمی کون ہوگا جنہوں نے محض عزت مصطفیٰ کے لیے عارتین حق تقدس کے لیے انہوں نے بہت آزار قبول کیے مسئیبتیں جھیلیں اور ثابت قدم رہے نام سے بھی پتا چلتا ہے کہ عقیدہ کیا تو عبد النبی جو کہا نبی کا غلام معلوم ہوا اس طرح کے کام نبی کے غلام کرتے چلے آئے علا حضر قیاس اسی طریقے سے پھر اپنے وقت میں جماعت علی شاہ صاحب مجدد علی پوری رحمت اللہ علیہ خاجہ گوڑوی مجدد گوڑوی رحمت اللہ علیہ آلہ حضرت فاضل بریلوی انہوں نے اپنے پرے پرےٹ فار پر اپنے پرے طرح سے کام کیا خاجہ آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے وہابیہ کے خلاف دھماکے سے کام کیا اور کوئی مسئلہ ایسا جو وہابیہ نے بدعقید کی پھیلانے کے لیے انہوں نے قلم اٹھایا ہو اور انہوں نے کچھ لکھا ہو آلہ حضرت اس کا رد نہ کیا ہو یہ ان کا کارنامہ ہے اور اس میں آج الحمدللہ پوری روح زمین پر لوگ جانتے ہیں کہ یہ بدعقیدہ ہیں اور یہ صحیح الحقیدہ ہیں سنی اور غیر سنی کا فرق ایک عمل کے ذریعے سے کلم کے ذریعے سے علم کے ذریعے سے انہوں نے قائم کیا اللہ تعالیٰ آپ کا جنت میں مقام بلند فرمائے اور حضرت پیر جماعت علی شاہدہ محدث علیہ قریر رحمت اللہ علیہ یہ مجدد تھے لیکن انہوں نے عملاً کیا کیا اس صدد مسلمانوں کی جو شبے دیجور تھی وہ لمبی ہو گئی ہوئی تھی ایک صدی سے زیادہ تک دیر تک مسلمانوں کے گلے میں غلامی کا توق تھا وہ قوم جو تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ بارہ تیرہ سو برستہ کو حکومت کر چکی تھی اور لگاکار سات سو برستہ